موسیقی 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 وہ کیا چیز ہے کہ جو سانس تو لیتی ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے آپ دیکھ رہے ہیں علی سے سوالات ہو رہے ہیں علی سے مسلسل سوال ہو رہے ہیں میں تو آپ کو مسلسل سوال عرض کر رہا ہوں لیکن علی فوراں جواب دے رہے تھے اور ابھی میں آپ کو جواب آپ کے حوالے کروں گا وہ کون سی چیز ہے جو روح تو رکھتی ہے جو سانس تو لیتی ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے یہ بتائیے وہ کون سی اشیاء ہیں جو زمین پر چلی بھی پھیری بھی لیکن کسی ماں کے رحم سے پیدا نہیں ہوئی کسی ماں کے شکم سے پیدا نہیں ہوئی وہ کون سی قبر تھی جو اپنے صاحب کو لے کے گھومتی رہی وہ کون سا درخت ہے کہ جس کے سائے میں سو سال تک انسان چلتا رہے پھر بھی اس کا سائے ختم نہیں ہوگا اور کیا اس کی مثال کوئی دنیا میں ہے وہ کون سے لوگ ہیں جو کھائیں گے بھی پییں گے بھی لیکن بولو براز نہیں کریں گے نجاست نہیں ہوگی یہ بتائیے یہ ناقوس کیا کہتا ہے یا علی یہ بتائیے یہ جو آسمانوں کے تالے ہیں وہ کیا ہیں اور ان تالوں کی چابیاں کیا ہیں پہنچے آپ تک سوال تیزی سے مجھے آگے بڑھنا ہے پہنچ گئے آپ تک سوال علی جواب دے رہے تھے کہت تُو نے پہلا سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جسے اللہ نے خلق نہیں کیا تو سن وہ قرآن ہے قرآن اللہ کا علم ہے وہ اس کا ذاتی علم ہے اسے اللہ نے خلق نہیں کیا اب بات پہنس رہی تو میرا ساتھ دے نا میرا ساتھ نہیں علی کو داد دے کہا وہ چیز جسے اللہ نے خلق نہیں کیا وہ قرآن ہے اس لئے کہ قرآن اللہ کا علم ہے اور اللہ کا علم اس کی ذات سے متعلق ہے اور وہ اللہ نے خلق نہیں کیا اور اے یہودی تُو نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے جسے اللہ نہیں جانتا یہودی بھی تو مشرق ہے نا اللہ کا بیٹا بنائے بیٹھے ہیں علی نے کہا تُو نے کہا وہ کیا چیز ہے کہ جسے اللہ نہیں جانتا تو سن اللہ یہ نہیں جانتا کہ اس کے کوئی بیٹا بھی ہے کہا اور تُو نے سوال کیا کہ وہ کیا چیز ہے کہ اللہ کے پاس نہیں ہے کہا سن اللہ کے وقت سب کچھ ہے لیکن اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے دیکھو علی کو دعا دینا ہے آخری آدمی تک کہا اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے کہا تُو نے سوال کیا کہ وہ کون سا شخص ہے کہ جس کا نہ کوئی خاندان نہ قبیلہ کہا وہ حضرت آدم دیکھیں علی کیسے جواب دے رہے تُو نے سوال کیا وہ کون سی چیز ہے جو پوری کی پوری آنکھ ہے جو پوری کی پوری آنکھ ہے کہا وہ سورج ہے سلامت نہیں کوئی علی کے علاوہ جواب دے سکتا تھا کہا وہ کون سی چیز ہے جو پوری کی پوری آنکھ ہے کہا وہ سورج ہے اور سن تُو نے سوال کیا وہ کون سی چیز ہے جو پوری کی پوری موہ ہے موہ ہے کہا وہ آگ ہے ہر چیز کو کھا جاتی ہے ہر چیز کو کھا جاتی ہے کہا تُو نے سوال کیا وہ کونسی چیز ہے جو بس چلتی ہی رہتی ہے کہا وہ پانی ہے رکتا نہیں ہے کہا تُو نے کہا کہ وہ کونسی چیز ہے جو پر ہی پر ہے کہا وہ ہوا ہے اڑتی ہی رہتی ہے توجہ ہے آپ کی علی جواب دے رہے ہیں علی جواب دے رہے ہیں اور آپ کو فخر ہے علی پر تو بولے جاؤ علی جواب دے رہے ہیں اور تصور کرو کہ تم بھی بیٹھے ہوتے اور علی جواب دے رہے ہوتے تو میں اور تم کتنی دعات دے رہے ہوتے ہیں علی کو ہم تو گھڑے ہو کے رقص کرنے لگ جاتے ہم تو علی علی کے نعرے لگانے لگ جاتے ہے کہ نہیں ہم اور آپ بیٹھے ہوتے اب سوچو سلمان کا کیا عالم ہو رہا ہوگا سوچو ابو ذر کا کیا عالم ہو رہا ہوگا سوچو کمبر کا کیا عالم ہو رہا ہوگا ہاں اس وقت جو موجود تھے ان کا کیا عالم ہو رہا ہوگا ابو ذر تو پہلے چلے گئے تھے لیکن جو بھی اصحاب جو بھی چاہنے والے علی کے ساتھ موجود تھے وہ رقص کر رہے ہوں گے ان کی طبیعت تھرک رہی ہوگی وہ فقر کر رہے ہوں گے ہم علی کے ماننے والے ہیں ہم اس عالم کے ماننے والے ہیں کہ جس نے کبھی بھی اسلام کو کہ اسلام کو کبھی بھی جس نے پست نہیں ہونے دیا اسلام کو کبھی بھی جس نے شربندہ نہیں ہونے دیا کہا وہ چیز کہ جو ہر وقت چلتی رہتی ہے وہ پانی ہے جو پر ہی پر ہے وہ ہوا ہے وہ اڑتی ہی رہتی ہے جس کا کوئی خاندان قبیلہ نہیں وہ آدم ہے سراؤ تو انہیں سوال کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جو سانس تو لیتی ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے کون جواب دے اس کا جو سانس تو لیتی ہے لیکن روح نہیں ہے علی نے کہا میرے ہی میرے ہی نبی کے قلب پر جو قرآن نازل ہوا اس میں اللہ نے کہا وَصُبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ مجھے سانس لیتی ہوئے صبح کی قسم سلامت رہے آپ وَصُبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ مجھے سانس لیتی ہوئے صبح کی قسم کیسے علی جواب دے رہے ہیں آؤ علی سے سوال کرو اپنی دانس میں کوئی مشکل ترین سوال بھی ہو ممبر پہ مشکل کشاہی تو بیٹھا ہوا ہے ممبر پہ مشکل کشاہی تو بیٹھا ہوا ہے کہا تم نے سوال کیا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے میں سو سال تک چلتے رہو پھر بھی اس کا سائے قتم نہیں ہوگا کہا سناؤ وہ شجرِ طوبہ ہے جو جنت میں ہے جو جنت میں ہے اور جنت کے ہر قسر میں اس کا سائے ہوگا یہودی نے کہا یا علی اس کی کوئی دنیا میں مثال ہے کہ درخت ایک اور اتنی وسی جنت کے جس کی کوئی حد نہیں ہے حدود نہیں ہے جنت کی اس دنیا کی کئی دنیایں اتنی بڑی جنت کا ایک درخت اور جنت کے ہر گھر میں اس کا سائے یا علی کوئی اس کی مثال ہے کہا تمہارے سامنے ہی تو ہے سورج ایک ہوتا ہے پوری دنیا کے ہر گھر میں اس کی روشنی جا رہے ہیں سلامت رہے آپ کہ سورج ایک ہوتا ہے اور جب تلو کرتا ہے دنیا کے ہر گھر میں اس کی روشنی جا رہی ہوتی ہے کہا یا علی یہ بتائیے کہ وہ کون لوگ ہوں گے جو کھائیں گے پییں گے لیکن نجاست نہیں کریں گے کہا وہ جنت میں لوگ ہوں گے جو اللہ کی نعمتیں کھائیں گے بھی پییں گی لیکن کوئی نجاست نہیں ہوگی اس نے کہا دنیا میں اس کے کوئی مثال ہے کہا ہے نو مہینے بچہ ماں کے شکم میں رہتا ہے کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے نجاست نہیں کرتا توجہ فرماؤں تُو نے سوال کیا وہ کون سی قبر ہے جو اپنے صاحب کو لے کر گھومتی رہی سن وہ مچھلی ہے کہ جس نے یونس کو اپنے پیٹ میں اور یونس کو سمندروں کی سیر کراتی رہی کہ وہ مچھلی ہے کہا کہ تُو نے سوال کیا وہ کون سے زی نفس ہیں کہ جنہوں نے کھایا بھی پیا بھی لیکن کسی ماں کے شکم سے نہیں پیدا ہوئے کہا آدم ہوا اسائے موسیٰ سالح کی اوٹنی اور اسماعیل کی جگہ جو دمبہ آ گیا کہا یہ کسی ماں کے شکم سے پیدا نہیں ہوئے کہا سن تُو نے سوال کیا آسمانوں کے تعلے کیا ہیں آسمانوں کے قفل کیا ہیں آسمانوں کے تعلے کیا ہیں کہا سن آسمانوں کے تعلے ہیں شرک آلی جواب اس پہ تو آپ کو بھڑک جانا چاہیے تھا اس لئے کہ آلی ہی تو توہید کا بچانے والا ہے کہا آسمانوں کے تعلے ہیں شرک 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 کرنا آسمانوں کے تعلے اس لئے کہ اگر کوئی مشرک ہوگا اس کی دعا آسمانوں تک نہیں جا سکتی آلی کا جملہ ہے کہا جو مشرک ہوگا اس کی آہ اس کی دعا آسمانوں تک نہیں جا سکتی آسمانوں کے تعلے ہیں شرک اور کہا تُو نے پوچھا ان تعلوں کی چابیاں کیا ہیں تو سن ان تالوں کی چابیاں نہ سونے کی ہیں نہ چاندی کی ہیں ان تالوں کی چابیاں ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ